نوشکار دوستو ساویت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایمیس آنٹومیشن میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا ڈالٹا کے سوفٹوئر میں پی ایل سی اور سوفٹوئر کے ساتھ میں جو ہم پروگرام بناتے ہیں اس میں ہم تھوڑی کوئی سیکیورٹیز وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے تو ہم کیسے ڈالتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی مالو جب ہم نے کہیں پر پروگرام کیا ہے تو اس پروگرام کو چھیڑ نہ سکے نائی پی ایل سی کو چھیڑ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو کلی بھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے آنے والیو ڈیسٹ ویڈیوز آپ کو سمجھ سمجھ پر ملتی رہے اب چلو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرح ہم جیسے میں پہلے ہی ڈالٹا کا یہ پی ایل سی کا سوفٹوئر اوپن کر لیتا ہوں اور جیسے سوفٹوئر اس کا اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپن ہونے کے ساتھ میں اب آپ کو ایک یہاں پہ سائیڈ میں جو سکرین ہے اس پہ دکھا رہتا ہوں کہ میں میں نے پی ایل سی اور جو ہے اپنا جو ہارڈویر ہے وہ میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے دیکھئے ڈیلٹا کی یہ ڈیوی پی ٹون ٹی ایکس ٹو سیریز کی پی ایل سی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لیپ ٹوپ سے کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں نے ہماری یہاں سے میں کیا کروں گا جیسے مان لوگ پروگرام بناتا ہوں ایک نیا ہماری یہاں سے پی ایل سی سی سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں پی ایل سی ہماری ای ایکس ٹو ای ایکس ٹو پی ایل سی سیٹنگ کر لیگا یہاں سے ہماری کمبنیکیشن کے جو پھرامنٹر ہے وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں ہمیں ایسے ڈیز ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کمبنیکیشن ہے ہم بائی ڈی فالٹ رہنے دیتے ہیں یہاں سے ہم اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اب جیسے ہی اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک سیمپل پروگرام نہ دیتا ہوں ایل ڈی سپیس ایکس جیرو او ڈی سپیس ہوای جیرو یہ میں نے پروگرام بنا لیا اس کو میں کمپائل کر دیتا ہوں اب کمپائل کرنے کے بعد میں اس کو ایسے ٹیز پی ایل سی میں ڈال دیتا ہوں یہ میرا پروگرام پی ایل سی میں ڈال چکا ٹھیک ہے ہم آلو ہمیں تھوڑی سی اس کی سیکیورٹی کرنی ہے تو ہم سیکیورٹی کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم اوپشن میں جائیں گے اوپشن میں جانے کے بعد یہ پروگرام سیٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ پروگرام سیکنے یہ دھیان رکھنا میں اوپشن میں جانے کے بعد پروگرام سیٹنگ تو جو بھائی میں ابھی ہم نے پروگرام بنایا ہے ہم اس کی آئی ڈی سیٹ کر دیتے ہیں بھائی جو اس کی آئی ڈینٹیٹی کوڈ رہے گا ایک طرح سے وہ یہاں سے پروگرام آئی ڈی سیٹنگ ٹھیک اب یہاں پہ میں اس کی آئی ڈی سیٹ کر دیتا ہوں 9896 اگر یہاں پہ بھی کنفرمےشن 9896 اس کو کر دیتے ہیں اوکے یہ پروگرام جو اب ہم نے پروگرام بنایا ہے جو سوفٹوئر ایک طرح سے پروگرام جو ہم نے کریٹکے ہے لیڈرر یہ اس کی آئی ڈی سیٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں سے میں کم مکمکنی کشن میں جاتا ہوں مونک کے سانجاز پھر کمک ملائن کے مشاركون کا Souls سیسٹم ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے جو کی تھی یہ اس کے پروگرام جو لیڈر بنایا اس کے ایڈی سیٹنگ کیا ہے اب ہم نے پی لسی آئیڈنگ سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پی لسی آئیڈی سیٹنگ ٹھیک ہے اب اس میں ایک ہمیں بات دیان رکھنی ہے پی لسی آئیڈی سیٹنگ ہے یہ بھی سیم رہے گی جو ہماری پروگرام کے لیے 9896 ٹھیک ہے اور یہ میں بتاؤں گا ابھی کہاں پہ اس کو کو یوز کرتے ہو کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے یہ میں نے اپنے کر دیا ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اب دیکھ لیے اب یہ ہمارے اس پروگرام کی جو میں نے بنایا ہے اور پی لسی آئیڈی سیم ہے بلکل دونوں کی آئیڈی سیم ہے ٹھیک ہے اب میں اس پروگرام کو اس پی لسی میں ڈال ہوا تو یہ پروگرام اس میں ڈل جائے گا یہ دیکھ لیے پروگرام پھر سے دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں ہماری جیسے مالو پی لسی کے آئیڈی تھی سیسٹم سیکیورٹی پی لسی آئیڈی سیٹنگ ٹھیک ہے اب پی لسی آئیڈی ہے یہاں سے یہ ان لوگ ہو جائے گا اس کے آئیڈی اب اس کو میں کنسل کر دیتا ہوں اب مال لو جو پی لسی ہے اس کے اندر پروگرام ڈالا ہوا ہے یہ کئی پہ لگلی ہے ٹھیک اب کسٹومر ہم سے ڈبانڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو لیڈر کا پروگرام ہے یہ پروگرام ہمیں دے دو کل کو مال لو کچھ بھی دکت آئی تو بھائیم اس کو چینج کر لے ٹھیک ہے اور کسٹومر آپ کو پتا ہے کہ اس کا کچھ بروسہ نہیں ہے ہماری کسٹومر ہماری پیمنٹ دے گا نہیں دے گا ہمارے لگ کچھ بھی میٹر ہو سکتا ہے تو ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ کیا کام کرتے ہیں جب پیل سی آئی ڈی ہے جیسے پروگرام ہے ٹھیک ہے اس پروگرام کی جو پیل سی آئی ڈی ہے وہ اس میں سے ہٹا دیتے ہے پی پروگرام سیٹنگ پروگرام آئی ڈی پروگرام کے لیے آئی ڈی ہٹا دینی ہے کیونکہ ہم اس کو پروگرام دیں گے کسٹومر کو وہ پروگرام آئی ڈی ہٹا گوا دیں گے ٹھیک ہے این برناس جانسی باق las DNA ڈیوں کرک جب آپ مطلوبے ڈیسیلبل ہو چکے حکر مانو آپ یہị entropy پروغرام اس کو سینی سویتان پٹھر گئی دیا کے مسroads اس کو سموکت کر دیا تک ڈیسکٹوپ پ ٹھیک ہے کیا کریں گا سین پروغرام اٹھا کرکے کسٹمر کن دے دوں گا اب کسٹمر کیا کرے گا یہاں سے اس پروگرام کو اپن کرے گا اپن کرنے کے بعد اگر مان لوگ اس کو اون لائن چیک کرنا ہوا کہ بھئی پی ایل سی میں کیا دکت ہے بھئی پروگرام کیوں نہیں چل رہا ہے کچھ بھی گٹ بڑھا گیا ہے تو وہ اس کو یہاں سے اون لائن لینے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے میں دیکھیں ویریفیکیشن آئی ڈی اوف ویریفیکیشن آف آئی ڈی بیٹوین پی ایل سین پروگرامیس انکنسیسٹن مطلب کی جو اس کی آئی دونوں کی آئی ڈی ہے وہ برابر نہیں ہے ٹھیک ہے اب کسٹمر کیا کرے گا دوبارہ سے اس کو پروگرام کو چلو اس میں ڈال کے دیکھ لے گا تو یہاں پہ کیا دکھائے گا there is no پروگرام آئی ڈی ٹھیک ہے مطلب پروگرام میں پروگرام کی آئی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کی اب کسٹمر اس پروگرام کو اس میں نہ تو ان لائن لے سکتا ہے نہ ہی اس کو اس کے اندر ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک اس پروگرام کی آئی ڈی ہم دوبارہ سے سیٹ نہیں کریں گے اب یہاں سے جانے کے بعد پروگرام سیٹنگ پروگرام آئی ڈی سیٹنگ اب میں وہ پروگرام آئی ڈی کر اس میں ڈالتا ہوں 9896 یہاں سے 9896 ٹھیک ہے تیو پروگرام آئی ڈی انیبل ہو چکے ہیں اب کیا ہے اس پروگرام کا بھی جو آئی ڈی ہے اس ڈال دی ہم نے اور جو پی ایل سی میں جو آئی ڈی ہے وہ بھی ڈلی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں سے اس کو ڈال لوں گا تو یہ پروگرام اس کے اندر ڈل جائے گا ٹھیک ہے اب ایسے ہی مان لو پروگرام کے آئی ڈی ڈلی ہوئی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس سے کیا رہے گا اگر مان لو کوئی بھی ہے سیم پروگرام پروگرام سیم پی ایل سی میں ڈال پھائے گا کوئی دوسرا پروگرام ڈال لے گا تو بھی نہیں ڈال لے گا ٹھیک ہے اور نیا پروگرام بنا کے ڈال لے گا وہ تو بھی نہیں ڈال لے گا تب تک نہیں ڈال لے گا جب تک دونوں کے ایڈی سیم نہیں ہوگی اب کسٹمر کے پاس جو بھی جو بھی رہے گا ملو اس پی ایل سی کو اگر مال اس کو پروگرام کو دالنا ہے جو بھی کرنا پھرنا پھڑے گا ملو اس coule کا پروگرام اپلے یا میں PeelAir ren terminal tab nou پھڑے گا پی ایل سی کو پورا نا پھڑے گا اور ہم نے پروگرام دے رکھا ہے اس پروگرام کو وہ اس کا کسی کام کا نہیں رہے گا اس پروگرام کو جان آ ک stab took coy دوسرا پروگرا کے پھر اس میں ڈالlı پڑے گا جیسے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے کا جارہ сем� مال اکٹنگ ڈال سی ڈی سیٹنگ ٹھیک ہے پی لسی ڈی سیٹنگ میں میں اس کو 9896 ڈیسیبل کر دیا ٹھیک ہے اب پروگرام کی ڈی تو لگی ہوئی ہے جو ہم نے اس کو دے رکھا پروگرام یہاں سے ڈال لیں گے اس میں تب ہی نہیں ڈال لگا دیکھاؤں دیکھا ہے there is no plc ڈی تو مطلب کہنے کا لکھ جاؤ گیا بھائی جو ہم نے کوڈ ڈالا ہے یہ جو ڈالی ہے پی لسی اور ہمارے پروگرام کی دونوں کی آئی ڈی اگر ہوگی تو بھی پروگرام ڈالے گا دروائیس ڈالے گا ٹھیک ہے یا تو پھر کسٹمر کو نیا پروگرام بنانا پڑے گا گا پہلے پی لسکر پروگرام ہے اس کو اس کے فورماٹ کرنے پڑے گی ٹھیک میں یہ دکھاتا ہوں یہاں سے یہ پی لسی فورماٹ فی لسی میموری لسکر فورماٹ کرنا پڑے گا فورماٹ کرنے کے بعد پھر پھر اس کے اندر وہ نیا پروگرام ڈال پائے گا تو مطلب پرانا پروگرام اس کا کسی کام کا نہیں رہا ٹھیک ہے اور جیسے اب یہ پروگرام ہے اس کی بھی اس کو آئی ڈی اٹھانے پڑے گی 9896 تب ہی اس کے اندر اس پروگرام کو ڈال پائے گا آئی ڈی اس کو پتا نہیں ہوگی تو کوئی بھی پروگرام اس کو ڈال لینے پائے گا اس کو کیا ہے نیا پروگرام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ سسٹم ہے ہمارا جب تھوڑا سیکیورٹی کا پروپس ہے اس کے حساب سے ہمیں کیسے ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اگر ویڈیو میں اگر کوئی بھی ہے وہ آپ کا ڈاؤٹ ہے جو کلیر نہیں ہوا کلیر کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے اس میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کرسکوں اوکے تھنکی دوستو بائی بائی